ہلو فرنس اسلام علیکم جائے ہند منزل اکیڈیمی کے اس آن لائن لرننگ پلیٹ فارم پہ ایک بار فرصہ آپ سبی کا سواگت ہے خیر مکتم کرتا ہوں آپ سب کا دوستوں آج جو سیشن لے کر حاضر ہوا ہوں اسپیشلی آپ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیٹ اگزام دوہزار دیس اور اس کے کمپلیٹ سیلیبس پہ اس کے کمپلیٹ فارم کی ڈیٹیل ہو یا اگزامنیشن کی ڈیٹیل ہو یوگیتہ ہو اور سیلیبس ہو یہ کمپلیٹ ہم جو ہے اس سے پہلے والے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں دوستو سیڈ اگزام راجستان سرکار دوزار تیرہ چودہ کے بعد میں پہلی بار کروا رہی ہے لگ بگ آٹھ نو سال کا گیپ ہو گیا ہے تو ہمیں اسپیشلی ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھئی کوئی بھی پیپر سیٹر ہوتا وہ ہمیشہ پیچھے کے جو پیپر ہوئے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیپر بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں اس لیے پیچھے والے پیپروں کو انیلائزز کرنا بہت ضروری ہے کس طریقے کے پہلے پیپر ہوتے تھے حالانکہ یہ ماننے کے چلو کہ یہ جو اس وقت پیپر ہوا تھا دوزار تیرہ چودہ کے اندر یہ اس پیپر کو جیسے آپ ابھی دیکھو گے نا تو ابھی جس لیول کا کمپیٹیشن ہے جس لیول کی بچوں کی تیاریاں ہیں تو آپ ان پیپروں کو تو اڑا دو گے لیکن اب جو لیول بنے گا وہ آپ سبھی جانتے ہیں اچھے سے کہ تھوڑا سا ڈیپٹ میں بنے گا کمپیٹیشن کو اگر ایگزائمنر کو تھوڑا سا لیول تو دیکھنا پڑے گا اس کو کیونکہ اب اس وقت اور آج کے دور میں آٹھ نو سال کا ٹائم کا بھی تنتر آ گیا نا تو اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ اس لیول پہ یہ جو لیول رہا ہے پیپر کا اس لیول سے تھوڑا سا گم ماننے کے چلو دوستوں کی اچھا والا پیپر بنے گا آپ کے اور میں یہ اس لیے لے کر آزیر وہا ہوں یہ پیپر کیونکہ ایک تو آپ کو سوال کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور کس طریقے سے سیٹ کا لیول ہوتا ہے اس وقت لیول تھا تو آپ اب آج کے دور کا لیول پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہو تو اس وقت دوستوں سبجیکٹ کے دو پیپر ہوتے تھے یعنی کہ نیٹ یا سیٹ کے اندر پہلے ٹوٹل تین پیپر ہوتے تھے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ یہ پہلے تین پیپر ہوتے تھے یہ تو جنرل پیپر ہوتا تھا اس سیکنڈ پیپر میں جو سبجیکٹ کا پیپر ہوتا تھا اس میں پچاس سوال ہوتے تھے اور پھر اس میں پچیتر سوال ہوتے تھے اب ہم مانن کے چلو کہ دوستوں جب اس وقت دو پیپر بنتے تھے سبجیٹ کے ایک پچاس کا اور ایک پچیتر کا یعنی کی ٹوٹل ایک سو پچیس سوال جو ہے سبجیٹ کے بنتے تھے لیکن اب چینج ہو گیا دوستو اب آپ کے سبجیٹ کے صرف سو ہی سوال بنیں گے اور دو پیپر نہیں بلکہ ایک ہی پیپر ہوگا ایک پیپر ہوگا آپ کا جنرل اسٹیڈیز کا اور دوسرا پیپر ہوگا آپ کے سبجیٹ کا اور اس میں سوال کتنے ہوں گے سو تو پہلے آج آپ کے جو تیسرا یعنی کی جو پیپر تھرڈ ہوتا تھا سبجیٹ کا اس کے جو پیچیتر سوال ہوتے تھے وہ پیپر میں آپ کے لئے لے کر آزیر ہوا ہوں اور اس پیپر کے سوال بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے آنسور بھی پوری بتانے کی کوشش کروں گا میں تو چلی شروع کرتے ہیں میران تیر کی دوستو یہ دیکھ لیجئے آپ چلیئے اس کے اندر آپ کے پہلا سوال ہے دوستو کی بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد بیجاپر میں کون سی سلطنت قائم ہوئی آپ کو پتا ہو تو آپ کے فسٹ یونٹ ہے نا دوستو اردو عدب کی آپ کے اتحاس کو لے کر اردو زبان کی اتحاس کو لے کر تو اس میں آپ کو یہ ساری سلطنتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے پڑے گی اس کو آپ کو اچھے سے پڑھنا پڑے گا تب ہی آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہو کتب شاہیدور آدل شاہیدور یہ آپ کے بہمنی سلطنت وغیرہ بعد بیجاپر میں ایک تو گول کنڈا اور ایک آدل شاہی یہ دو سلطنتیں جو ہے وہاں پر قائم ہوئی تھی اس میں تو آپ کو پوچھا ہے بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد تو یہاں پر آدل شاہی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی دوستو اگلا سوال دیکھیں برحان الدین جانم کس کے سائب زادے تھے برحان الدین جانم تو اس کا رائٹ انسر دوستو میراجی شمشل عشاق میراجی شمشل عشاق اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا تیسرا ہے کتاب نورس کا فارسی دے باچہ کس نے لکھا تھا کتاب نورس کا فارسی دے باچہ کس نے لکھا تھا سوال نمبر تھرڈ تو اس کا زہوری رائٹ انسر ہو جائے گا زہوری درجہ زیل میں سے کون سی مسنوی نسرتی کی ہے تو دوستو جس سے ملنا وچی ہے نسرتی ہے یہ جو ملنا وچی ہے آپ کے دککنی شورہ ہیں ان کو بہت اچھے سے آپ کو انیلائس کرنا پڑے گا نسرتی کی ہے لیکن اب دوستو کرائیٹیریا سوال کا یہ بن گیا ہے کہ نہیں والے سوال پوچھیں گے یہاں پہ تو صرف آپ کو ایک ہی چھانٹنا ہے نہیں والے سوال میں آپ کو چاروں آپشن پڑھنے پڑیں گے چاروں آپ کو اچھے سے تیار ہونے پڑیں گے تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو گلشن اشک گلشن اشک کون سی مسنوی ہے گلشن اشک سوال نمبر پانچ دیکھئے کون سی مسنوی بہمنی دور میں لکھی گئی بہمنی دور میں تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو نظامی کی قدم راو پدم راو نظامی کی ایک بہترین مسنوی ہے قدم راو پدم راو پھر اچھا سوال ہے سیف الملوک و بدی الجمال کس کی مسنوی ہے سیف الملوک و بدی الجمال کس کی مسنوی ہے سوال نمبر سکس اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو غواسی تو بتا رہا ہوں نہیں یہ غواسی نصرتی ولی ابن نشاتی یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں دوستو مسنوی نگار بھی ہیں ان سب کی مسنوی آپ کو اچھے سے پڑھنی پڑے گی سوال ہمار ساتھ ہے شاہی کس کا تخلص تھا شاہی زیادہ تر بچے سیدھا اسی اپشن پر جائیں گے محمد قلی کتب شاہ پہ لیکن یہ غلط ہے دوستو آپ کا اسمہ رائٹ آنسر ہو جائے گا علی عادل شاہ عادل شاہ سانی شاہی کس کا تخلص تھا علی عادل شاہ سانی کا علی نامہ کس قسم کی مسنوی ہے علی نامہ کس قسم کی مسنوی ہے اب آپ کو پتا ہوتا دوستو رزمیار بزمیار یہ جو آپ مسنوی کے اجزائے ترکی بھی ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ کردہ مطلب ٹرینڈ کیا ہے اس میں تو علی نامہ کس کی مسنوی ہے سوال نمبر آٹھ کے اندر ایک نمبر آپشن ہو جائے گا دوستو اس میں یہ ایک رزمیہ مسنوی ہے رزمیہ کا مطلب وہی دوستو ایسی مسنوی جس کے اندر مطلب ایک طریقے سے جنگ کے واقعات وغیرہ بیان کی جائے اس کو رزمیہ بولتے ہیں کون سے شاعر دکن سے دہلی آئے تھے یہ تو اس وقت کا سوال تھا دوستو ابھی اس کو تو سبھی سبھی بتا دیں گے ولی دکنی جو ہے وہ سترہ سو کے اس پاس دوستو دہلی آئے تھے نو نمبر کا تیر نمبر آپ کے صحیح ہو جائے گا سوال نمبر دس دیکھئے گا دکن کے ایک کسی شاعر کے یہاں ریختی کا اندازہ ملتا ہے ریختی کا اندازہ تو دوستو ہاشمی بیجاپور ہے ہاشمی بیجاپور اس کا رائٹ انسر یہ ایک ایسے شاعر ہیں جہاں ان کی جو انداز تھا وہ ریکتی والا انداز تھا سوال نمبر گیارہ دیکھئے دکن میں کون سی سلطنت پہلے قائم ہوئی تھی تو آپ کو جو سلطنت ہے اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ تیار کریں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے کون سی سلطنت ہوئی پہلے کون سی سلطنت اس کے بعد کون سی جیسے آپ کے کتب شاہی بہمنی اور عادل شاہی یہ ساری جو ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ تاریخ ہرڈنگ آپ ایسے ڈائیگرام بنا لیجئے کوئی بھی سوال آپ کے ہوگا تو اس میں صاحب آرام سے کر لیں گے تو دکن میں کون سی سلطنت سب سے پہلے قائم ہوئی تھی پہلے قائم ہوئی تھی دوستوں اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا بہمنی سلطنت بوتیقہ کس کی کتاب ہے سوال نمبر بارہ ارستو دوستو اس کا رائٹ انسر کیا ہے شعر و عدب میں ترفع اور بلندی پر کس نے زور دیا سوال نمبر تیرہ کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستوں لان جائنس نے لان جائنس نے ٹھیک ہے دو نمبر اپشن کس مغربی ناقد نے عدب پارے کے تجزیے پر زور دیا عدبی پارے کے تجزیے پر زور دیا تو دوستو ٹی ایس ایلیٹ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ پھر ہے العمدہ کس کی تصنیف ہے علمدہ کس کی تصنیف ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو ابن رشیق ابن رشیق سوال نمبر سولہ دیکھئے گا دوستو چہار مقالہ چہار مقالہ کے مصنف کون ہے بھئی نظامی اس کے مصنف ہے نظامی اس کے مصنف ہے سوال نمبر سترہ دیکھئے گا حدائق السحر في وقائق الشعر کس کی تصنیف ہے حدائق السحر في وقائق الشعر یہ کس کی تصنیف ہے سوال نمبر سترہ اس کے اپشن ہیں دوستو دو نمبر اپشن رشید وطوات رشید وطوات ٹھیک ہے دو نمبر اپشن اس کا صحیح ہو جائے گا سوال نمبر اٹھارہ دیکھئے گا دھونی کا نظریہ کس نے پیش کیا سوال نمبر اٹھارہ تو اس کا رائٹر انسر ہے دوستو آنند وردھن آنند وردھن آنند وردھن اب یہ سب کونسپٹ جب تک نہیں ہوگا کلیر دوستو تو یہ سوال آپ کو تھوڑا سے مشکل لگیں گے سوال نمبر انیس دیکھئے گا ان میں سے کونسا تذکیرہ نواب مصطفیٰ خا شیفتہ کا ہے کونسا تذکیرہ تو دوستو اس میں گلشن بخار یہ اس کا رائٹر انسر ہے دوستو ٹھیک ہے گلشن بخار گلشن بخار سوال نمبر بیس تنقید کے ایک اس دبستان میں طبقاتی کشمکش کو اہمیت حاصل ہے طبقاتی کشمکش کو اہمیت حاصل ہے تو اس میں مارکس مارکسی تنقید مارکس واری جو تنقید ہے اس کے اندر دوستو طبقاتی کشمکش کو اہمیت حاصل ہے سوال نمبر اکیس دیکھئے گا حیتی ناقد کی حیثیت سے کون مشہور ہے حیتی ناقد کے حیثیت سے کون مشہور ہے تو قلیم الدین احمد صاحب جو ہے وہ مشہور ہے اس میں ممتاز حسین کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے ممتاز حسین ممتاز حسین اس میں یہ دوستو مارکس واری جو تنقید ہے تنقید دبستان تھی اس سے یہ وابستہ تھے سوال نمبر تیبیس دیکھئے گا کس ناقد نے اردو میں تنقید کے باوجود کو فرضی قرار دیا اردو میں تنقید کے وجود کو تنقید کے وجود کو فرضی قرار دیا ایسا کون سا تنقید نکار ہے سوال نمبر تیبیس میں قلیم الدین احمد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں جو تنقید ہے اس کا وجود ہی فرضی ہے اگلا سوال دیکھئے گا عدب اور زندگی کس کا مقالہ ہے عدب اور زندگی کس کا مقالہ ہے اس میں رائے ڈانسر دوستوں ہو جائے گا آپ کے اختر رائے پوری اختر رائے پوری اختر رائے پوری ٹھیک ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں تنقید شعر العجم کس کی تخلیق ہے شعر العجم کس کی تحقیقی کاوش ہے کیا نام ہے تنقید شعر العجم کس کی تحقیقی کاوش ہے 25 کے دوستو یہ محمود خان شیرانی کی ہے محمود خان شیرانی کی سوال نمبر 26 دیکھئے گا آپ نے قاضی عبدالودود کے مصنف کس کے مصنف ہیں قاضی عبدالودود کس کے مصنف ہیں 26 کے اندر عیارستان کس کے مصنف ہیں عیارستان کے ماہر لسانیات کی حیثیت سے کون مشہور ہے ماہر لسانیات کی حیثیت سے سوال نمبر 27 اس میں دوستو محید دین قادری زور محید دین قادری زور مشہور ہیں اگلا سوال دیکھئے گا جوشش عجیم آبادی کے دیوان کو کس نے مرتب کیا 28 کے اندر تو قاضی عبدالودود صاحب نے اس کو مرتب کیا تنقید کا جدید تر رجحان کونسا ہے تنقید کا جدید تر رجحان کونسا ہے 29 کے اندر تو اس میں مابعاد جدیدیت مابعاد جدیدیت اس کا رجحان ہے سوال نمبر 30 دیکھئے گا موجودہ دور میں املا کے مسائل پر کس نے گور کیا موجودہ دور میں املا کے مسائل پر کس نے گور کیا موجودہ دور میں تو دوستو اس کا ریڈ آنسر ہو جائے گا آپ کے رشید حسن خان رشید حسن خان انہوں نے موجودہ دور میں املا کے جو مسائل ہیں اس پر گور کیا ہے سیرت فرید یہ کس کی تصنیف ہے سیرت فرید 31 کے اندر تو دوستو یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے سر سید احمد خان کی کونسی کتاب تہلی کے قدیم عمارات اور اشخاص کے بارے میں ہے کونسی کتاب تہلی کے قدیم عمارات اور اشخاص کے بارے میں ہے 32 نف سوال تو دوستو یہ آثار السنادید ہے یہ آثار السنادید ہے یہ ابھی سیکنڈ گریڈ کے اندر سوال پوچھا بھی گیا تھا دوستو یہ سوال خطبات احمدیہ کس کی کتاب کے جواب میں لکھی ہے خطبات احمدیہ سر سید احمد صاحب کی ہی تصنیف ہے یہ اور یہ دوستو آپ کے ویلیم میور کی جو کتاب تھی اس کے جواب میں لکھی تھی ہے اکبار اسٹیٹیوٹ گزٹ کس ادارے کی طرف سے جاری ہوا تھا اکبار اسٹیٹیوٹ گزٹ تو دوستو یہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ سر سید احمد خان صاحب نے ہی نکالا تھا اور یہ سائنٹیفک سوسائیٹی جو علیگر میں قائم ہوئی تھی اس کے زیر اثر ہی یہ گزٹ اکبار نکالا جاتا تھا سر سید کی وفات کا سن کونسا ہے 35 کے اندر تو اٹھارہ سو اٹھانوے ان کی پیدائش ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کے اندر اور پھر آگے بڑھتے ہیں سر سید کو اردو انشاہ پردازی کا مجدد اور امام کس نے کہا تھا اچھا سوال ہے یہ سر سید کو اردو انشاہ پردازی کا مجدد اور امام کس نے کہا تھا 36 کے اندر تو یہ شبلی علامہ شبلی نیمانی نے ان کو یہ خطاب دیا تھا امید کی خوشی کس کا مضمون ہے امید کی خوشی تو یہ سر سید احمد صاحب کا ہی مضمون ہے یہ سر سید کی سوان حیات کس نے لکھی تھی 38 کے اندر تو دوستو سبھی جانتے ہیں علطاف حسین حالی صاحب نے ان کی سوان حیات لکھی تھی حالی کس کی فکر سے سب سے زیادہ متاثر تھے حالی کس کی فکر سے سب سے زیادہ متاثر تھے 39 کے اندر اس کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا دوستو سر سید ٹھیک ہے آپ کو پتا ہو تو ابھی سیکنڈ گیٹ میں بھی سوال پوچھا تھا کہ سر سید احمد صاحب علطاف حسین حالی کے بارے میں کہتا ہے کہ جب مجھے خدا تعالی قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ تیری بکشی اس کے لئے کیا لے کر آیا ہے تو سر سید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں خدا کو یہ جواب دوں گا کہ میں علطاف حسین حالی صاحب کی مسدس مدد جذر اسلام لے کر آیا ہوں اس طریقے سے مطلب وہ چاہتے تھے ان کو کس استاد سے اقبال کو فیضیاب ہونے کا موقع ملا اقبال کو فیضیاب یعنی کہ اقبال صاحب کے استاد کا نام بتانا ہے آپ کو یہاں پر تو پروفیسر آرنالڈ کو پروفیسر آرنالڈ سے اقبال کو فیضیاب ہونے کا موقع ملا ایک نمبر آپشن اس میں صحیح ہو جائے گا دوستو ایک نمبر پھر دیکھیں اقبال نے کس مضمون میں ایمے کیا تھا کس مضمون میں تو آپ سبھی جانتے ہیں دوستو آپ کے اقبال صاحب نے فلسفہ فلسفی شاعر ہی کہتا ہے ان کو فلسفی شاعر تین نمبر آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا حکومت برطانیہ نے اقبال کو کونسا خطاب دیا تھا حکومت برطانیہ نے بہت ہی پوپولر خطاب ہے آپ سبھی جانتے ہیں سر کے خطاب سے ان کو نوازا گیا تھا کس مرسنیف کے یہاں علیگڑ جا بجا نظر آتا ہے کس مرسنیف کے یہاں علیگڑ یعنی ان کی جو وشے وستو تھی وہ زیادہ تر آپ کے علیگڑ جا بجا نظر آتا ہے فورٹی تھری کے اندر ایک نمبر رشید احمد صدیقی صاحب ہو جائے گا کرشن چندر کا پہلا ناویل کونسا ہے فورٹی فور کے اندر دو نمبر آپشن اس میں ہو جائے گا شکست شکست ان کا پہلا ناویل ہے ٹلو کا کس ناویل کا کردار ہے فورٹی فائف کے اندر تو دوستو ایک چادر میلی سی ٹلو کا کس ناویل کا کردار ہے ایک چادر میلی سی ناویل کا کردار ہے ستیاہرن کس کا ناویل ہے ستیاہرن فورٹی سکس کے اندر تو دوستو اس میں قورت الانہیدر قورت الانہیدر کا یہ مشہور ناویل ہے گریز آپ یہ دوستے بھی جانتی ہوں گے گریز کا مصنف کون ہے تو 47 کے اندر دوستو آپ کیا جائے گا عزیز احمد عزیز احمد آپ کو پتا ہو تو قصید کہ اجرائے ترقیبی میں بھی آتا ہے گریز تشبیب گریز مدھے ہے نا گریز بولتے ہیں اس کو گردشے رنگ چمن کی منقی حیثیت کیا ہے گردشے رنگ چمن کی منقی حیثیت کیا ہے 48 کے اندر اس میں دوستو ناویل ہو جائے گا رائٹ آنسر کیا ہے ناویل ایک قطرہ اے خون کس کی تصنیف ہے ایک قطرہ اے خون کس کی تصنیف ہے 49 کے اندر یہ دوستو عزمت چکتائی کی ہے ٹھیک ہے عزمت چکتائی کی آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں آشفتہ بیانی میری اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی صاحب کی رشید احمد صدیقی صاحب کی کونسا مجموع کنیلال کپور کا ہے کنیلال کپور کا 51 کے اندر سنگ وحشت سنگ وحشت ان کا مجموعہ ہے خندہ کس قسم کے مضامین کا مجموعہ ہے 52 کے اندر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مزاحیہ مرید پور کا پیر کی سنفی نوعیت کیا ہے مطلب یہ مرید پور جو ہے یہ کیا ہے ریپورٹ آز ہے افسانہ ہے مزاحیہ ہے یا تحقیق ہے تو دوستو یہ مزاحیہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے رشید احمد صدقی کی شہرت کا دارو مدار کس چیز پر ہے زیادہ ان کی شہرت کس چیز سے ہوئی ہے رشید احمد صدقی صاحب کی تو تنز و ذرافت سے ان کی زیادہ تر شہرت حاصل ہوئی ہے جدیدیت کا نمائندہ رسالہ کونسا ہے 55 کے اندر جدیدیت کا نمائندہ رسالہ کونسا ہے 55 کے اندر دیکھئے گا تو اس میں چار نمر اپشن ہو جائے گا شہر خون جدیدیت کا نمائندہ رسالہ ہے سوالہ 56 ہے کس ناقد نے جدیدیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا جدیدیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا 56 کے اندر تو دوستو یہ شمسور رحمان فاروقی صاحب ہے شمسور رحمان فاروقی صاحب مسررت سے بصیرت تک کس کے مضامین کا مجموعہ ہے مسررت سے بصیرت تک کس کے مضامین کا مجموعہ ہے تو دوستو یہ آل احمد صرور صاحب کا مجموعہ ہے کونسی کتاب وزیر آغا خان کی ہے کونسی کتاب وزیر آغا خان کی ہے وزیر آغا خان کی ہے 58 کے اندر تو اردو عدب میں تنزو مزا یہ ان کی تصنیف ہے وزیر آغا خان کی اردو عدب میں تنزو مزا ایک نمر اپشن اس میں صحیح ہو جائے گا اگلا سوال دیکھیں دوستوں سخنہائے گفتنی کس کی تصنیف ہے ففٹی نائن کے اندر دوستوں یہ کلیم الدین احمد صاحب کی تصنیف ہے کس ناقد نے داستان پر گناہ قدر کام کیا ہے کس ناقد نے داستان پر داستان پر سب سے زیادہ گناہ قدر کام کیا ہے ساٹھ کے اندر شمشور رحمان فاروقی نے شمشور رحمان فاروقی نے افسانے کی تنقید کے لیے کون مشہور ہے افسانے کی تنقید کے لیے ایک سٹھ میں چار نمبر اپشن ہو جائے گا دوستوں وارث علوی وارث علوی تاثراتی اور جمالیاتی ناقد کی حیثیت سے کون مشہور ہے تاثراتی اور جمالیاتی ناقد کی حیثیت سے کون مشہور ہے سکسٹی ٹو کے اندر تو دوستو اس میں دو نمبر اپشن ہو جائے گا خرشید الاسلام ٹھیک ہے خرشید الاسلام چند ہمعصر کس کے مضامین کا مجموعہ ہے سکسٹی تھری کے اندر مولوی عبدالحق صاحب کا مجموعہ یہ کس کا مجموعہ ہے مولوی عبدالحق صاحب کا ارہر کا کھیت کس کا مضمون ہے ارہر کا کھیت تو دوستو یہ رشید عمد صدیقی صاحب کا مضمون ہے غالب جدید شعورہ کی مجلس میں اس کے مصنف کون ہے یہ تو آپ سے بھی جانتے ہیں کنیلال کپور یہ آپ کے سیکن گیٹ سیلیبس میں تھا پرانے سیلیبس میں تھا یہ ٹوپک عید کے مصنف کون ہے سکسٹی سکس کے اندر تو اس میں یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو کلیمودین احمد کلیمودین احمد لگتا ہے کلیمودین احمد ایگزیمینر کا فیوریڈ تھا اس میں کتنے سوال اٹھائیں یار کلمدین سے آسمان روشن ہے کس کا ناویل ہے آسمان روشن ہے کس کا ناویل ہے تو یہاں پر یہ کرشن چندر آ جائے گا دوستو کرشن چندر کون سا ناویل عزیز احمد کا ہے سکسٹی ایٹ کے اندر تو ایسی بلندی ایسی پستی سکسٹی ایٹ کے اندر ایک نمبر آپشن ہو جائے گا عزیز احمد کا کون سے ناویل ہے ایسی بلندی ایسی پستی آخر شب کے خمسفر کے مصنف کون ہیں سکسٹی نائن کے اندر قورت الین حیدر کون ہیں قورت الین حیدر ایک نمبر آپشن ہو جائے گا مسجدِ قرطبہ کہاں ہے مسجدِ قرطبہ تو دوستو یہ اسپین کے اندر ہے کہاں پر ہے اسپین کے اندر یہ اچھا سوال تھا یہ ایک لڑکا کس کی نظر میں اخترالیمان ابھی سیکنڈ گریڈ میں نئے سیلیبس کے اندر ایڈ ہوا تھا یہ ٹوپک محنت کشوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے سیونٹی ٹو یہ دوستو مخدوم محید دین کو کہا جاتا ہے محنت کشوں کا شاعر مزدونوں کا شاعر بھی کہتا ہے اس کو مخدوم محید دین گنجہائے گرام آیا کا تعلق کس سنف سے ہے سیونٹی ٹو کے اندر ایک نمبر خاقہ سے رائٹ آنسر کہا جائے گا خاقہ کار جہاں دراز ہے کس کی تصنیف ہے کار جہاں دراز ہے دوستو سیونٹی فور کے اندر آپ کے قرط الین حیدر رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چائے کے باغ کس کا ناویلٹ ہے چائے کے باغ کس کا ناویلٹ ہے تو دوستو اس میں قرط الین حیدر آ جائے گا رائٹ آنسر قرط الین حیدر اب یاد رکھیں دوستو یہ تو آپ کے ہو گئے پیچھے تر سوال ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے اندر ٹوپک اور کنٹینٹ سے تو اس نے لگ بگ سارے سوال اٹھائے ہیں سوال تو اس نے ہر طریقے سے اٹھائے ہیں ہر ٹوپک سے اٹھائے ہیں جو آپ کے سلبس میں دے رکھا ہے لیکن اب جو ہے کمپیٹشن کیسا ہو گیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو بھی جیسے ابھی جیسے یہاں پر کار جہاں دراز ہے یہ تصنیف پوچھ لی ٹھیک ہے اب وہ کیا کرے گا جیسے کار جہاں دراز ہے یہاں پر وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ کے قرط الین حیدر کی تصنیف نہیں ہے تین یہ دے گا اور ایک کوئی دوسری دے گا مطلب وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کونسپٹ سے اٹیج کرنے کی کوشش کرے گا وہ سوال اور پھر پوچھے گا یا جیسے ان کی قرط الین حیدر کی جو بھی تصنیفیں ہیں پہلے کون سی تصنیف لکھی دوسری کون سی تیسری کون سی ان کا صحیح کرم لکھے گا وہ یہ کب لکھی یہ کب لکھی یہ کب لکھی ڈیٹ کے کوڈنگ اور تیسرا پیٹرن آتا ہے جتنے بھی آپ کے تنقید نگا رہے ہیں جتنے بھی آپ کے غزل نگا رہے ہیں نظم نگا رہے ہیں ان کا کرم پوچھے گا جیسے مان لو کہ آپ کسی غزل نگا رہے ہیں جیسے آپ ٹوپک تیار کر رہے ہو تو غزل کے اندر غالب مومن درد اور یہ میر ان کا کرم آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے پہلے کون پیدا ہوا غالب ہوا میر ہوا درد ہوا کون ہوا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے نظم کے جو شاعر ہیں ان کو آپ اچھے سے تیار کرو پہلے یہ پیدا ہوا پھر یہ پیدا ہوا پھر یہ پیدا ہوا تیسرا یہ جو ان کی جو تصنیفیں ہیں تصنیفیں ہیں وہ کرم پوچھے گا جیسے مان لو کی یہاں آپ اے اپشن میں دے دیا کہ ایک طریقے سے آپ کے غالب دے دیا اور یہاں پر غالب کا کوئی خطوط دے دیا دوسرے نمبر پر کوئی نظم دے دیا اس کی نظم اس کی نظم کا نام دے دیا تیسرے نمبر پر کچھ اور دے دیا ان میں سے پوچھ لے گا کہ ان میں سے الگ کونسی چیز ہے اور جیدہ ڈیپٹ میں ہو جائے گا وہ تین اپشن کے اندر نظم اور نظم نگار دے گا ایک میں کسیدہ نگار دے دے گا اب سیدھا پوچھ لے گا کہ اس میں بھین کیا ہے تو یہ چیزیں تھوڑا سا آپ کو کونسپٹ کو تیار کرنا پڑے گا اچھے سے اور میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ دوستوں کہ آپ کو تھوڑا سا گرو برو کرا پاؤں آپ کو آپ کے سیلبس سے اور دیکھتا ہوں اگر کل اور سمیں ملے گا تو کل ایک پیپر اور لانے کی کوشش کروں گا میں ٹھیک ہے تو آپ جس کے بیس پر اچھے سے تیاری کرتے رہیں اب جتنی مدد ہوگی منزل اکیڈمی سے آپ کے سیٹ ایکزام تک تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گی ٹھیک ہے دوستوں چلیے دیجئے اجازت ملتے ہیں فیس سے نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ جہند